امام ہے حسن علیہ السلام سے امام فرماتے ہیں دسترخان پر بارہ چیزیں ہیں خسلتیں ہیں جس کا ہم کو لحاظ کرنا چاہیے جس میں سے اربع منہ فردن چار فرض ہیں واربع سنہ چار سنت ہیں واربع تعدیب اور چار عدب ہیں یہ بارہ چیزیں ہیں جس کا جاننا ہر مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے کھانے سے پہلے فام الفرض وہ چار چیزیں کھانے سے پہلے جاننا کیا ضروری ہے آدمی کو فَالْمَعْرِفَتُ وَالْرِضَ وَالْتَصْمِعَ وَالشُكْرِ معرفت معرفت کا مطلب کیا حلال ہے حرام ہے کہاں سے آیا ہے اپنا ہے دوسرے کا کس نے خلق کیا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے براہ معرفت دونوں مفہومات ہیں وَالْرِضَ کیا ہے بھائی پچاس بار ہم نے کہا بھئی ارہر کی دال ہم نہیں کھاتے بلانا تھا یہی کھلانا تھا بلانا یہی کھلانا تھا وَالْرِضَ دوسری چیز یہ ہے کھانے جب جو آگیا ہے الْحَمْدُللَّ تو فَالْمَعْرِفَ دو وَالْرِضَ وَالْتَصْمِعَ بسم اللہ کہنا وَالشُكْرِ وہ جو پچھلی حدیث گزر چکی یہ ہو گیا چار فرض وَأَمَّا السُنَّة چار سنت ہے وہ کیا فَالْوَضُ قَبْلَ الطَّعَام کھانے سے پہلے وَضُو وَالْجُلُوس عَلَلْجَانِبِ الْعَيْسَر بائیں سائٹ پر زور دے کے بیٹھنا بایا یہی ہے بائیں سائٹ پر زور دے کے بیٹھنا وَالْعَقْلُ بِثَلَافْ أَصَابِع تین اگلیا یوز کرنا کھانے میں وَالْلَائِقُ الْعَصَابِع انگلیوں کا چاٹنا وَأَمَّتْ تَعْدِیب یہ تو چار فرض اور چار سنت ہو گئی نا اب چار کیا ہے عدب عدب سے پہلے یہ جو ہے ہم کو لگ رہا ہے کہ جب روٹی کھا رہے ہیں تو تین ہے اگر چاول ہوگا میں کھا رہا ہے پانچ سو استعمال کرنا پڑے گی یہ تو روٹی کی بات ہے یہ بھی سنت میں ہے وہ کوئی ضروری نہیں اگر آپ کے نہیں بنتا ہے وہ ایک الک چیز ہے وَأَمَّتْ تَعْدِیب عدب کیا ہے فَالْعَقْلُ مِمَّا يَلِك جو ہے اٹھائیے گا تو آپ کے سامنے لکھاؤ اس کو وَتَسْغِیرُ الْلُقْمَة یعنی جو آپ کے سامنے وہ کھائی ہے وَتَسْغِیرُ الْلُقْمَة لقمے کو چھوٹا کیجئے وَتَجْوِيدُ الْمَازْغْزِ اور خوب چبائیے وَقِلَّةُ النَّظَرْ فِي وَجُوهِ النَّاس اور اپنے چکے میں رہیے یہ کھانے میں دوسروں کے چہرہ مت تکیا یہ آداب دسترخان میں ہے